ہابی کے لیے کیٹ پالنا میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے ناپاک نہیں ہے اس کا تھوک بھی پاک ہے لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے خوراک سستی ہو جاتی ہے مرگیاں پالیں گے انڈیں بلیں گے حدیث میں آتا ہے مرگے کو برا مت کہو کیونکہ وہ آزان کے لیے جگاتا ہے نماز کے لیے جگاتا ہے پھر انبیاء نے بکریاں چرائیں ہیں تمام پیغمبروں نے تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے مجھے لڑکی پسند ہے اور لڑکی کو بھی میں پسند ہوں سبحان اللہ لیکن اس کے والدین کا بیاج یعنی سود کا کاروبار ہے وہ لوگ بیاج کا کاروبار نہیں چھوڑنا چاہتے تو کیا رشتہ کرنا مناسب ہوگا رہنمائی پرمائیں جائز تو ہے لڑکی تو ظاہر ہے لڑکی تو نہیں سود کا کاروبار کر رہی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لڑکی سے شادی کریں گے تو سسرال تو آنا جانا ہوگا آپ کا دودھی خرضے لوگوں کو دیتے ہیں اور جو سود آتا ہے اسی سے گھر چل رہے ہیں ان کا تو ان کی تو ٹوٹل کمائی حرام ہے تو آپ ان کے گھر جا کے کھانا بھی جائز نہیں ہوگا وہ فرنیچر اگر سود کے پیسوں سے خرید ہے اس فرنیچر میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہوگا یہ حرام در حرام ہو جائے گا تو یہ بچیں گے کیسے آپ تو اگر آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہے آپ نہیں ان کے گھر جائیں گے اور بیٹھیں گے نہیں کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ شادی کر لیں اور اگر آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے آپ حرام میں پڑھنے کا آپ کو اندیشہ پھر آپ شادی نہ کریں دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے شادی کریں آنے کی قیمت لگا کے میں صدقہ کروں گا ایک دفعہ میں اعلان کرنا کافی ہے تو اگر یہ اعلان کر سکتے ہیں آپ اتنا حوصلہ ہے اور پھر سسرال سے جو ریاکشن ہوگا برداشت کر لیں گے اور پھر ایسا ہی کریں گے جب بھی جائیں گے نیت یہ ہی ہوگی کہ جو کھاؤں گا میں پیسے صدقہ کروں گا تو وہ بھی ٹھیک ہے پھر بھی آپ شادی کر سکتے ہیں تو یہ سارے مسائل دیکھ لیں